نمسکار میں ہوں منوج منو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور انڈیا نیوز پر لگاتا رہا ہوں ہمیں خبریں لے کر آ رہے ہیں کہ دکھت خبر ہے کیونکہ تیوہار کا افسر ہے لیکن ایک دکھت خبر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں دیشور میں تمام علاقوں سے یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ کتوں کے کاٹنے سے لوگوں کی موت ہو گئی کسی کتے نے کاٹا تو کسی بزرگ محلہ کی موت ہو گئی اور کسی کتے نے کٹا ویدیشی نسل کے کتے نے کٹا تو کسی بیکتی کی موت ہو گئی لیکن تازہ معاملہ میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کیونکہ حال ہی میں کچھ دنوں پہلے گازی آباد میں ایک گھٹنا دیکھی گئی تھی انسی آر میں گھٹنا دیکھی گئی تھی نوڑا کے پاس جہاں پر ایک کتے نے ایک بچے کو کٹ لیا تھا اور اس کی پیٹ کی آنٹھنیاں باہر نکل دی تھی اور وہ بچہ آباد میں مر گیا لیکن ایسی ہی ایک دکھت گھٹنا میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ دکھت گھٹنا کیا ہے کتے کی ہی گھٹنا ہے کتے نے ایک کتے نے پانچ سال کی بچی کو کٹا اور جب وہ اپنے گھر سے کرانہ کا سامان لینے جا رہی تھی ہوتا ہے تھوڑا گاؤں پریویش کے علاقوں میں محلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھیج دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں کہ جا دکان سے لے کر آیا وہ پانچ سال کی بچے گھر سے نکلی تھی کرانہ کا سامان لینے اچانک سے کتہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہ اسے بہت دیر سے گوھر سے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھ آیا اور اس نے اس بچی کا گلہ پکڑ لیا اور گلہ پکڑ کر وہ اسے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا بچی کو اس نے گلہ اس طریقے سے پکڑا کہ وہ سانس نہیں لے پائی اور وہ مر گئی حالانکہ اسے اسپطال میں بھرتی کرایا وہ مر گئی ڈاکٹر نے اس کو جانچ کی پرکھا جانا سمجھا تو پتہ چلا کہ گلہ اتنی زور سے کتے نے پکڑا تھا کہ وہ سانس نہیں لے آئی اور اس کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی حالانکہ بہت لب بچی پانچ سال کی بچی لہولوان تھی اسپطال جب لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اس کی موت ہو گئی لگاتار آئے دن اس طرح کی گھٹنا گھٹ رہی ہیں آپ نے سنا ہوگا پٹ بول کتہ کئی ودیشی نسل کے کتے ایسے کتے جنہیں کوئی گھر میں نہیں پالتا ہے لیکن بابجود انہیں فلیٹس میں رکھا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی کالونیوں میں رکھا جاتا ہے ان کے لیے اس طرح کا کھلاواتہ بڑھ نہیں ہے یہ گھٹنا گاؤں کی ہے سبحابق طور پر وہ جنگلی جانور یا گاؤں کے علاقوں میں اس طرح کے جانوروں پر حملہ کر کے ان کو کھاتا ہوگا اسے اس طرح کی عادت پڑ گئی ہوگی اسے کھانے کو نہیں ملا ہوگا تو لگاتار اس طرح کی گھٹنا گھٹ رہی ہیں کرپیا آپ سب بھی سرکشت رہیں ان باتوں کا خیال لکھیں اور آس پاس کیونکہ کتے بہت ہنسک ہوتے جا رہے ہیں آپ جو بھی کہیں چاہے پرویش کا یا ماحول کا سر ہو لیکن لگاتار یہ گھٹنا گھٹ رہی ہیں اور ایک گھٹنا خرگون کی تھی جو میں نے آپ کو بتایا جس میں پانچ سال کی بچی کی موت ہو گئی اس لیے کہ اسے ایک کتے نے کٹ لیا نمازکار